اسلام علیکم جی امید آپ خیرے سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی پیارے امیزنگ اور بہت زیادہ ٹرینڈ میں آج کل انہیں لگجری پرل اینڈ بیڈڈ بیگز نا تو آج ہم اس کے بارے بات کرنے والے ہیں ہاو تو اسٹائل ایٹ وٹ یو گن پوٹ انٹو ایٹ اور باقے میں یہ اتنے پریٹی ہیں یا نہیں ہیں یا کیا سین ہے تو چلی جی شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ویس کی سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ بیگز کہاں کی ہیں یہ بیگ ہیں آمنہ آرٹ کے ٹھیک ہے یہ چار بیگز ہیں چارو بیگ فرم آمنہ آرٹ ہیں ٹھیک ہے جی ان کا انسٹا کے اوپر آپ کو آرام سے مل جائے گا پیج اور انسٹا پہ آپ ان کے پرائزنگ وغیرہ بھی ڈیٹیلز بھی آپ وہیں پہ پوچھ سکتے ہیں ان کا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے سب سے پہلے ہمیں بتا دوں کہ پیکچنگ وغیرہ کافی اچھی تھی اچھے سے پیکت میں نے اسی نئے پیکجنگ آپ کے سامنے کھولی تاکہ آپ کو پتہ ہو بیگ سارے بلکل اگزیکٹ آئیتے جیسے پیکچر میں دکھائیتے ہیں میں ساتھ ساتھ ہر بیگ کے پیکچرز وہ اٹیچ کرتی چاہوں گی سب سے پہلے یہ بیگ ہے جیزمین میڈیم ان کے پیج کے پر سب چیز کی میجرمنٹ اور ڈیٹیلز لکھے ہوئی ہوتی ہوں اور یہ سب سے اچھی بات یہ لوگ کسٹمائز کرتے ہیں اگر آپ کو اس کے لئے تھوڑی بڑی چاہیے تھوڑا زیادہ لمبا چاہیے تھوڑا ہینڈل ایسا چاہیے اس سب چیز کرتے ہیں کسٹمائزیشن پر اور اس کے پرائزز وغیرہ چارجز انگریز ہو جاتے ہیں آجہا بیک وہ ریلی پریٹی امیزنگ ماشاءاللہ سے جو اس کی اچھا بناوار بغیرہ میں آپ کو سب دکھاؤں گی میں نے کوشش کریے کہ گولڈن لائٹ وائٹ لائٹ سن لائٹ ہر لائٹ میں اس کی جو ہے وہ لے سکونا پکچر تاکہ کوئی کنفیوزن نہ رہے کیونکہ جب میں دیکھتی ہوں پکچرز وغیرہ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے لگے گا سن لائٹ میں یہ کیسے لگے گا گولڈن لائٹ میں تو میں نے اس لئے کوشش کی کہ ہر طریقے کے لائٹ میں دیفرنٹ دیفرنٹ اینگل سے پکچرز لے لوں ٹھیک ہے تو آئے خوب کہ آپ کو یہ بلکل صحیح سے سمجھ مارا رہا ہوگا اچھا اب ہم اس کی بات کر لیتے ہیں ذرا بناواٹ پر اچھا بہت زیادہ کیا بولتے نا کلین بناوا تھا یہ چیز بہت اچھی تھی کہیں پہ فش نیٹ وغیرہ لگی وی نظر نہیں آ رہی تھی یا کہیں پہ سائیڈ میں جیسے دھاگے بندے ہو ہوتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا بہت کلین سا بناوا تھا اور بہت کیوٹ لوگ یہ لگجری بیگ جو منی بیگ اگر آپ اس میں بڑا سائز چاہتے ہیں اگر آپ ڈیلی ویئر کے لئے چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کے پیج پہ آویلیبل تھا یعنی آپ اس میں کسٹمائزیشن کرا سکتے ہیں اور بڑا سائز کا بیگ لے سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی ویئر لیکن یہ اگر آپ نے آج کل دیکھا ہوگا تو بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے منی بیگ یہ وہ والا سین ہے لگجری بیگ یہ جسٹ پارٹی بغیر رکھ لیں اچھا اب یہ میں نے جو چیزیں رکھی ہیں یہ میں نے اسی لئے رکھی ہیں تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اصل میں کیا فٹ ہو سکتا ہے یہ منی بیگ تو سب سے پہلے میں نے لفافہ رکھا کیونکہ کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو لفافہ دینا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر دو لفچکس رکھ لیے ٹھیک ہے مقصد آپ کا سپیس دکھانا آپ اس کے جگہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ساتھ میں چابیاں ہیں اور ایک ہیلائٹر میں نے اس میں رکھ لیا کیونکہ میرے دماغ میں یہ پوائنٹ اس لئے تھا کیونکہ جب بھی میں ان کے پکچرز دیکھتی تو میں یہ سوچ دی کہ یا میں اپنا سمان یا کہیں بھی پارٹی میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس کیز لپسٹیک اور لفافہ تو ہوتے ہی تو وہ آئے گا یا نہیں آئے گا میرا تو مقصد دکھانے کا یہ ہے کہ یہ آ جائے گا اب یہ جو میں کر رہی ہوں یہ میں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہاں یا یہ سب چیزیں رکھی دی کیونکہ ایسا ہے سنجاب کے ایڈٹ کیا یا کچھ اس طریقے کا سینہ یہ سب چیزیں میں اس میں سے اس لئے نکال کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ باقی یہ سب چیزیں آن سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیکے تو ویسے تو کام کا بیگ ہے لیکن ہے obviously for luxury purpose آپ اس کے اندر ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے اندر نانا فاؤنڈیشن اور یہ سب چیزیں رکھنے شروع کر دیں تو اس مقصد کے لئے نہیں ہے تو جی اوبرال بہت ہی بہت ہی پریٹی بیگ بہت ہی آرام سے مل جائے گا اور اگر آپ اس کے اندر کوئی کسٹمائزیشن وغیرہ کرانا چاہتے ہیں ہینڈل بڑا یا پھر بیلٹ تھوڑی سی بڑی رکھوانا چاہتے ہیں تو بھی وہ آرام سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہی سیم ڈیزائن آپ کو اس میں پرل وغیرہ یا مطلب جس طریقے کمی بھی کلر میں جو بھی چیز آپ کسٹمائز اس کے پرل اس کے ڈیزائننگ وغیرہ کچھ اگر کسٹمائز کرانا چاہیں تو آرام سے ہو جاتی ہے اچھا جی تو میں نے کافی کوشش کری ہر طریقے کے انگل سے ہر طریقے کی لائٹنگ سے آپ کو دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو اچھا صحیح طریقے سے کلیر ہو جائے گا اچھا جی اب میں اس کو بلکل صحیح طریقے سے دکھا رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر چیزیں رکھے دکھائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا آ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا بہت خوبصورت سا کلر تھا یہ بلک نہیں ہے یہ گریش تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر ملٹی کلرز جیسے لائٹ پر رہی ہے تو آپ کو ملٹی کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسے جیسے پریزم میں آتے ہیں اس طریقے کے کچھ سین تا ہے تو بہت پیارا لک دے رہا تھا جو بات ہے اچھا بیلٹ وغیرہ یہ بیلٹ اتنی تھی کہ جیسے آپ شولڈر بیگ لیتے ہیں شولڈر بیگ کر سکتے ہیں لیکن یہ کروس بوڈی بیگ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کروس بوڈی بیگ لیں گے تو اس کے لیے آپ کو بیلٹ جو ہے نا وہ کسٹمائز کرانے پڑے گی تھوڑی لمبی کروانے پڑے گی سہی اگرین یہ پارٹی بیگ ہے ٹھیک ہے سٹائلنگ بیگ ہے یا ویسا بیگ نہیں ہے جس میں آپ سامان وغیرے رکھ سکیں یا کچھ نومل اس طریقے کا ٹھیک ہے it's just for سٹائلنگ پرپس پھر بھی میں اس میں یہ سب چیزے رکھ کے دکھا رہی ہوں کہ تھوڑا بہت پھر بھی آپ کا سامان سائز میں پریسٹل بیگ ایکسٹر سمال ہے اور پرل بیگ میڈیم سائز ہے لیکن دونوں ہی اپنی جگہ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں تو جی اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ بیگ کی طرف جس کا نام تھا نیکر سمال ٹھیک ہے یہ سمال سائز میں میڈیم اور لارج بھی اویلیبیل ہے ایکسٹر لارج بھی اویلیبیل ہے یا پھر آپ بہت کسٹمائزیشن بھی گرہ سکتے اس کا ہارٹ مجھے بہت ہی کیوٹ لگا تھا اور میں نے وہی سے ویڈیو شروع بھی کری اسی لئے بہت خوبصورت تھا اس کے جو پرلز تھے وہ تھوڑے موٹے موٹے تھے اور اس میں شائن بھی بہت پیاری لگ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی شائن تو میں نے اس کو بھی کوشش کری پہلے تین طریقے سے ساری ویڈیو لے لی ہے اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن پہ آئیں گے شروع کرنے سے پہلے میں ایک اپورٹن بات آپ کو بتاؤ بھی سب لوگ پوچھیں کہ پرائز بتائیں پرائز بتا دیں پرائز میں نہیں بتائی کیونکہ پرائز ہر وقت چینج وری کر رہی ہیں اب آپ یہ ویڈیو کب دیکھتے ہیں میں یہ ویڈیو کس وقت اپلوٹ کر رہی ہوں آپ نے ایک سال بعد دیکھی دو سال بعد دیکھی ایک مہینہ بعد دیکھی اور آمنہ آٹ پر پرائز چینج ہو گئے تو اس لئے پھر وہ ایک غلط بات ہو جاتی رہا اس لئے میں پرائز نہیں لکھتی ہوں پرائز کیونکہ ویڈی کرتے رہتے رہتے ہیں مسلسل اگر آپ کسی بھی پرائز بات کرنی ہے تو آپ آمنہ آٹ کے پیج پر جائیں سمال سائز اور ایک سمال سائز تھے اور یہ میڈیم سائز تھا میڈیم تھا شاید میں نے گلتی سے پہلے سمال بول دیا یہ میڈیم ہے تو اس کے اندر بھی باقی سارے چیزیں رکھے دیکھیں اس کے اندر آپ کا موبائل بھی آرام سے آجائے گا یہ میں نے کور رکھ موبائل سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں ٹھیک اچھ جی آپ نے دیکھ لیا کتنی ڈھیر سارے چیزیں اندر آرہی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس ہجابی پہ بڑا زبردست لگے گا یہ پرل والے بیگ ان کا بڑا پیارا لک آئے گا تو یہ میں تینوں بیگ سامنے رکھ ہیں کمپیر کرنے کے لئے تینوں بیگ کا لوگ بلکل ڈیفرن ہے ان کے سٹائل بھی ڈیفرن ہو سکتی ہے اب یہ چیز آپ کے اور آپ کے سٹائل سینس پر رہے کہ آپ کس طرح سٹائل کرتے ہیں کس طریقے کی فنکشن سٹائل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آج ہم آج بہت ہی کیوٹ سا بیگ پر آمنا آرٹ بہت پیارا سا بیگ ہے میں اس کو جب میں امیجن کر رہا ہوں بیچ پر بہت پیارا ائرپود رکھنے کے لئے یوز کر رہے اور بیسکلی اس کو سلیبرٹیز یوز کر رہے بہت بڑے برینڈز بنا رہے ہیں منی بیگ اور اس طرح کے پر 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 دیکھیں کتنے کیوٹ سا بیگ ہیں میں اس لیے شیئر کیا آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں یا سٹائل کر سکتے ہیں ٹھیک جی تو یہ تھے ان کے سارے بیگ اور بہت اچھے لگے مجھے بہت پیارے بیگ لگے کالیٹی بہت فائن تھی بہت اچھی تھی بہت فاسٹ دیلیوری تھی اور جیسے سائز جیسی پکچر دکھائی تو ان کی پیج پہ ضرور بیسٹ کریں تو جی لازٹ میں میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیزائن شیئر کری ہوں بیڈیڈ بیگ کے جو کہ یہ آمنا آٹ کے پیج سے ہی لیے جو بہت زیادہ پیارے لگے تھے تو جی یہ تھے میرا آج کے ریویو میں دیکھ آپ کو اچھا لگ ہوگا اور اگر اچھا لگ ہو تمجھے کامن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ